پیراڈائم 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 نیچرلی فارم ہوتے جاتے ہیں جی آپ جس طرح جس طرح ایکسپوز ہوتے جاتے ہیں زندگی سے میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک آدمی میں بس میں سوار ہوا اور ایک آدمی نے بلکل لاپرواہی سے اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا آپ کے ذہن میں فورا جو سین آئے گا وہ اصل میں ایک لاپرواہ آدمی کا آئے گا یہ جو بات ہے اس میں دیکھیں میں نے آپ کو جتنی انفرمیشن دی ہے اس سے آپ کو یہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ہو جائے گی یہ ہے جس کو ہم منٹل پیٹنز کہتے ہیں منٹل پیٹنز بغیر آپ کو بتائے فارم ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ایک کورس کا آگے چل کے حصہ ہے جس میں ہم یہ اس کو سمجھانے کے لیے کچھ ایکسائزز میں شیئر کرتا ہوں کہ ہم اپنے منٹل پیٹنز سے آگاہ کیسے ہوں کیونکہ ہمیں اکثر اوقات اپنے منٹل پیٹنز کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک چھوٹی سی بڑی کلیر سی مثال آپ جاتے ہیں یہاں سے اٹھ کے اور آپ کا دوست یہ کہتا ہے کہ یار میں آج اس سے ملا وہ یوں ایکس وائی زیڈ سے ملا اور اس نے بڑی بتمیزی سے میرے مجھے بات کا جواب دیا اب یہ جو بتمیزی سے جواب دیا یہ کس نے ڈیسائید اس نے کہا کہ میں بتمیزی سے جواب دینے لگا ہوں نہیں اس کے ایک روئیے کو آپ نے ایک ورڈ دیا ہے نا یہ آپ کا ایک منٹل پیٹن ہے اور وہ اگر آپ کے اور آپ کے دوست کے دمیان کامن ہے تو آپ کو بات بھی پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی یہ منٹل پیٹنز ہیں جو ہماری زندگی میں فارم ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ہم کچھ روئیوں کو اچھا سمجھتے ہیں کچھ کو برا سمجھتے ہیں یہ کوئیسٹن کر لینا اپنے بارے میں یہ کانشیس ہو جانا کہ اگر یہ اچھا ہے تو یہ واقعی یہ اچھا ہوتا ہے کیا یہ یونیورسلی اچھا ہے کیا یہ میری ویلیو ہے کیا یہ آپ کی اور میری ویلیو کامن ہے کیا یہ سب کی ہے کیا یہ عربوں میں بھی ہوتی تھی کیا یہ گریکس میں بھی ہوتی تھی یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو اصل میں اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یونیورسل ویلیو یا پرنسپل ہے اس کو پھر پرنسپل کہا جائے گا اور جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں لیمٹیڈ ہے دیکھیں یہ بات کے مثال کے طور پر کہ ہم کو قوم کی خاطر لڑ مر جانا چاہیے یہ عام طور پر یہ سمجھا جائے گے کہ یہ یونیورسل ویلیو اس کو بڑی اسی طرح بیان کیا ہے یہ بیسیکلی ہینو تھی ازم ہے ہینو تھی ازم کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کا ایک لوکلائزڈ گوڈ ہے لوکلائزڈ گوڈ ہے یعنی قوم کی خاطر لڑ مر جانا چاہیے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا یہ تو ہو سکتا ہے ساری قومیں کہہ رہی ہوں لیکن جب آپ اس کی اپلیکیشن کریں گے تو آپ پاکستان کیلئے کہہ رہے ہوں گے اور کوئی اور اپنی قوم کیلئے کہہ رہا ہوں گے اس کا مطلب ہے میری قوم میرا خدا ہے میری قوم ہے نا وہ میرا خدا جو ہے یعنی آپ اگر مثال میں پوچھوں گا آپ سے کہ یار تسی کدھر دے ہو آپ اگر میں سری لنکا تھا اچھے پھر میں تر مل نہیں آلے گا آپ کو نہیں اپنی قوم کیلئے لڑ مر جانا چاہیے مجھے لڑ مر جانا چاہیے میری ویلی اس کا مطلب ہے اگر لوکلائزڈ ہے تو پھر یہ یونیورسل پرنسپل نہیں ہو سکتا پاکستان کیلئے ہم کو جان دے دینی چاہیے یہ پاکستانی آپ کی محبت ہو سکتی ہے جو بھی آپ کے اس کو آپ کی لائلٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ سبب یہ نہیں ہے تو یہ بھلا اسپیکٹ تو پیڑیمز اس طرح فارم ہوتے ہیں جی آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ کے پیڑیمز بن رہے ہوتے ہیں میرا کوسین سے اسی لیٹی رہا تھا کہ پیڑیم جیسیس کو بطلب آپ ہو رہے ہیں تو ایک انسان ہے اس کا آپ کو بیگراؤنڈ پتا ہوگا تو آپ کے اس کے پیڑیمز دیٹرمین کر پائیں گے کہ اگر ایک انسان مطلب ایک ایتھیس سے آپ بات کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا ہمینیٹی کا کنسپٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ مورل ویلیوز اور گوڈ ویل اس کے لیے کچھ اور ہوگی جبکہ مسلم کی لوگیں گے تو اس میں اگر آپ کو کسی کا بیگراؤنڈ نہیں پتا تو اس میں جو پیراڈائم بنیں گے ہم جو مطلب اندازہ لگائیں گے کہ یہ اس پیراڈائم میں سے بات کر رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہو جائے گا زیادہ تر نہیں دیکھئے یعنی ایک تو یہ کہ وہ اگر تو بات کی بارے میں پیراڈائم آپ ڈیٹائمنٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے میں نے جس طرح عرض کیا کہ کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی نا سامنے وہ یہ کہے گا کہ میرے خیال میں اچھے انسان بنا لے کے لیے ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ تو اب اس میں ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اصل میں اس کونسپٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کے رائٹر کے کچھ کاوزل کچھ پریسکرپٹیو اور کچھ پیراڈائیمیٹک ازمشنز ہیں اگر وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا اللہ کی ذات کو مانتا ہے ایتھیس ہے یا مونسیس ہے جو بھی ہے وہ ابھی زیرے بیث نہیں آئے گا اگر انلیس کے انی سٹیٹمنٹ سے نکلائے میری بات واضح ہو جی یعنی we are not passing any evaluation on the person we are passing we are actually discussing کہ ہماری نظر میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے یہ 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 ازمشنز ہیں مذہب کہ اس کی سٹیٹمنٹ سے ہی وہ چیزیں نکالنے بے اسی کے لئے کہ اس کا پرسنل وہ ایکشن سے یعنی ایک آدمی نے یہی واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ وہ اس نے اپنے بچوں کو بالکل چھوڑ دیا یعنی کچھ پرواہ نہیں کی وہ ہلڑ مچانے لگ پڑے یہ اس نے کہا تو آپ کا جو concept بن رہے اس کے بارے میں وہ ابھی مکمل information پہ نہیں بن رہا لیکن جو بھی information آپ کے پاس آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کا جب بولنے والا ہے اس کے بھی کچھ assumptions ہیں ان چیزوں کے بارے میں اس باپ کی بھی کچھ assumptions ہیں شاید اس کی assumption یہ ہے کہ بچوں کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے کیونکہ اسی سے بچے ذمہ داری سیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس کے اندر paradigm بھی ہے اس کے اندر causal بھی ہے اس کے اندر prescriptive بھی ہے دے دینی چاہیے بچوں کو ذمہ داری سیکھنے کے لیے کھلی چھٹی دی جانی چاہیے یہ کھلی چھٹی دی جانی چاہیے یہ کھلی چھٹی دی جانی چاہیے یہ concept of child concept of کھلی چھٹی یہ جو concepts ہیں یہ اصل میں اس طرف لے کے جائیں گے جو ہمیں but we are not going to give any judgments about the writer do these paradigms کہتے ہیں جی کہ are these paradigms formed intentionally اور unintentionally میرا خیال ہے اس بات کا میں جواب دے چکا ہوں جی کہ یہ بالکل unintentionally بن رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم paradigm بنا رہے ہیں ہم کو اگر پتا ہو تو شاید ہم زیادہ conscious ہو جائے نہ بنائیں یعنی پھر ہم دیکھیں کہ کیا یہ کوئی universal reality ہے ہم اپنے paradigms کو اکثر اوقات universal reality سمجھ رہے ہوتے ہیں what are the basic concepts through which we construct our frameworks یہ جو بات ہے جی کہ ہم اپنے frameworks یا paradigms کیسے بناتے ہیں یا perspectives کیسے بناتے ہیں یہ primarily آپ کی perceptions یعنی آپ کی sense perceptions اس کے بعد آپ کا اس کے meaning making ہم انسان جو ہیں یہ ایک بڑی interesting چیز میں آپ بتاتا ہوں آپ کے خیال میں اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے let's say آپ نکلے ہیں مارکٹ سے اچھا بلا آرام کر رہے تھے والدہ نے کہا کہ درہ روٹیاں لے ہو آپ نکلے ہیں اور گاڑی پنکچر ہو گئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کچھ اچھی چیزیں ہو جاتی ہیں کبھی بری ہو جاتی ہیں کیا یہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں یا آپ کے خیال میں بس ایسے ہی رینڈم ہو رہے ہیں کہ دیکھئے آپ اس کا جو بھی جواب دیں گے وہ اصل میں آپ کی میننگ میکنگ ہو گی آپ کی میکنگ 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 ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیہلزم نیہلزم سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے نیہلزم کا مطلب ہوتا ہے everything is happening at random زندگی میں سب کچھ ہو رہا ہے مقصد نہیں ہوتا بس کبھی اچھا ہو جاتا ہے کبھی برا ہو جاتا ہے یہ بھی ایک میننگ میکنگ ہے یعنی اس کا مطلب ہے کچھ مسئلہ اب ہمیں ادھر سے اپروچ کرنی چاہیے کہ جہتر everything is happening at random میں آپ کو ایک چیز ایک گزارش کرتا ہوں آپ scientific endeavor آپ تو بڑی سی طرح جانتے ہیں آپ participate بھی کرتے رہتے اس طرح ہی گفتگوں میں scientific endeavor اصل میں ہو نہیں سکتا اس کے بغیر کہ ہم میننگ سمجھ سکتے ہیں cause and effect موجود ہے چیزوں میں ٹھیک ہے یہ ہوگا تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک میننگ میکنگ ہے نا یہ جو میننگ میکنگ ہے یہ ہمارے فریم ورکس ڈیویلپ کرتی ہے آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مثال کے طور پر آپ کو آواز نہیں آرہی دونوں کی دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں and suddenly کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دھکا دیا ہے اب آپ نے کوئی ذہن میں رہے ہوتے ہیں آپ you are actually constructing a scene اپنے fill in the blanks پورے کر رہے ہیں اس کے آپ کو مثال دیتا ہوں میں آپ نے گھر جا کے تو کسی سے اپنی بہن سے اپنے بھائی سے اپنی بہگم سے کسی سے اپنی والدہ سے کسی سے کوئی بات کی اور انہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا تو اب آپ نے اس کو سمجھا کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی یہ آپ کا میننگ میکنگ ہو رہے ہیں سمجھ میں آرہی بات یہ جواب نہیں دینا یہ میننگ میکنگ ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ انہوں نے سنا نہیں ہے میری بات کو اچھا آپ نے ایک اور میننگ اس کا کیا ہو سکتا ہے یہ نراز ہے کچھ یہ بھی ایک میننگ میکنگ ہے یہ دیکھیں کیا ہو رہے ہیں ہم اصل میں actions کے fill in the blanks کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں inferences ڈراؤ کر رہے ہیں اور اس سے آپ کے frame of ریفرنسز بن جاتے ہیں لیٹس اے آپ نے آج ایک میننگ میکنگ بنایا یہ میننگ میکنگ کی کہ میں نے جب اپنی والدہ کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا پتہ یہ چلا آپ کو کہ یہ نراز ہیں تو اصل میں کیا ہوگا without being very conscious of it اگلی دفعہ جب یہ ہوگا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ نراز ہیں یہ دیکھیں کیسے frame of ریفرنسز بننے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اس سے conscious ہو جائیں گے آپ کو بہت چلے گا نہیں اس کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں تو وہ frame of ریفرنسز اب کھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ اتنا سٹرونگ نہیں رہے گا this is our everyday experience in life یہ چیز میں نے پچھلی دفعہ اپنے نواسے کے بارے میں یہ آپ کو شیئر کیا تھا کہ what he did was کہ جب اس کے parents کہتے ہیں کہ thank you welcome اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی دودھ کی بوتل واپس دیتا ہے اور یہ کہتا ہے EQ یا thank you مطلب یہ ہوتا ہے EQ کہتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ thank you کہہ رہے ہیں دی وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں وہ اصل میں یہ سیکھا ہے اس نے کہ جب چیز دیتے ہیں تو دینے والا جو ہے وہ thank you کہہ رہا ہوتا ہے یعنی دینے والے کو ریسپونڈ مل رہا ہے میں نے دی آپ کو آپ نے thank you کا میں بچہ ہوں ایک سال کا تو میں نے یہ سیکھا کہ جب چیز دیتے ہیں ساتھ ایکوئنٹ ہو رہی ہوں تو یہ بیسکلی کیا ہو کیا رہا ہے یعنی ہم چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ اصل میں جب اس طرح ہوتا ہے والدہ جب جواب نہیں دیتی تو نراز ہوتی ہے والدہ جواب نہیں دیتی تو سنا نہیں ہوتا بات کو اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا بن گیا آپ اگلی دفعہ اس کے مطابق بیہیو کر رہے ہوتے ہیں یہ فریم آف ریفرنس بن گیا اور یہ آپ کی میننگ میکنگ سے آپ کا فریم آف ریفرنس بن گیا اور پھر پیدا چلا کہ نہیں یہ فریم آف ریفرنس ٹھیک نہیں تھا اس کی کئی اور مجوہات بھی ہوتی ہیں وہ کسی پرواہ نہ ہو ہوتی 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 یعنی what there can be so many other reasons ٹھیک نا تو یہ دیکھئے کیا ہوا کہ میرے پیٹنس ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں تو this is where we have to be very conscious کہ ہم اپنے پیٹنس کو فائنل ریالیٹی تو نہیں سمجھ رہے but again میں یہ چاہوں گا جی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آپ نے ایک دفعہ پریکٹس کر کے ضرور دیکھنے کی جب آپ اس کو seriously رہیں گے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں which require some time آپ کریں گے you will definitely see that they benefit انشاء اللہ